وزیراعظم کے سیٹیزن پورٹل میں عوامی شکایات پر سی ایو ہیلتھ ملتان کا نوٹس سی ایو ہیلتھ نے سرکاری ہسپتار انچارجز کو فوری طور پر میڈیکل ریپس کے داخلے پر پابندی کا حکم دے دیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم کے سیٹیزن پورٹل میں عوامی شکایات پر سی ایو ہیلتھ ملتان نے نوٹس لیتے ہوئے سرکاری اسپطال انچارج کو فوری طور پر میڈیکل ریپس کے داخلے پر پابندی کا حکم دے دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ملال نے عزیز سے جی بلال آگاہ کیجئے دا جی بلکل وزیادم پاکستان کے عوامی جو شکریات صلی بنایا گیا اس میں جو ہسپیٹرز میں میڈیکل ریپس کے داخلے کے عوامی سے شکریات آئی تھی جس پر سی او ہیلتھ ملتان ڈکٹر منور عباس کی جنب سے نوٹس لیا گیا اس حوالے سے تمام جو ملتان کے ہسپیٹرز ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ یونٹس ہیں ان کے ہیلتھ کو مراسلہ لکھا گیا اور یہ بھی کھا گیا کہ جو میڈیکل ریپس ہیں وہ سرکاری ہسپیٹرز میں نہیں آ سکیں گے اور ڈاکٹرز سے نہیں مل سکیں گے اس حوالے سے ہمارے صدق موجود ہیں سی او ہیلتھ ملتان ڈاکٹر منور عباس ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے عمل درامت کرانے کے حوال سے کیا اقدامات کی جائے ہیں دراصل یہ انسٹرکشنز تو آلریڈی گورنمنٹ کی طرف سے کنوے ہوئی ہیں لیکن آج مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی بھی تھوڑا سا جو ہے کچھ لوگ جو ہیں میڈیکل ریپس وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جس سے ایک تو پیشنٹس کا جو ہے ٹائم ضائع ہو جاتا ہے مریض بیٹھے باہر انظار کرتے رہتے ہیں دوسرا ایک یہ شکایت ملی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں میڈیکل ریپس کی موجودگی کی وجہ سے کچھ پریسکرپشنز باہر سے لکھ کر دیتے ہیں جو کہ بالکل ایک غلط پریکٹس ہے اور اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے تھا جس کی وجہ سے انہیں واضح ہدایات دے دی گئی ہیں کہ ڈیوٹی آرز کے دوران جب پیشنٹ ٹائم ہوگا کوئی میڈیکل ریپ ہیلتھ فیسیلٹی میں آکے ان سے نہیں ملے گا اس حوالے سے مکمل طور پر ہدایات جاری کی گئی ہیں اس حوالے سے ہدایات پر عمل درامت کرنے کے لیے تمام ہسپٹلز کے ہیڈز کو مراسلہ بھی لکھا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام ہسپٹلز کے بعد یہ نوٹس بھی عویزان کیا جائیں کہ یہاں پر میڈیکل ریپس کے داخلے پر مکمل طور پر پابندی ہے